حضراتِ جرامی عام طور پر یہ ہوتا ہے مشاہروں میں کہ جو ہمارے بزرگ شورہ ہوتے ہیں ہم ان کو بات میں سنتے ہیں کہیں کہیں انہیں ہم سے شکایت بھی ہوتی ہے کہ جب پڑھوایا جاتا ہے جب لوگوں کی سماعتیں شاید تھک جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں حضراتِ جرامی میں اس وقتے کیسے بزرگ شخصیت کو آپ کے دربار میں پیش کرنے کی حمد کر رہا ہوں میں بسو ایک منٹ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کچھ نئی بات نہیں کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت حضراتِ جرامی جو علم سے فلم تک اپنے خاص دائرہ نہیں رکھتی بلکہ عدبی حیثیت رکھتی ہے حضرات عدب کا ذکر ہو غزل کی پاکیزگی کا ذکر ہو اردو غزل کے نشب و فراز کا ذکر ہو وہ ذکر بغیر جناب زفر گورت پوری کے مکمل نہیں ہوگا فلم دنیا کی بہت عظیم شخصیت آپ برپور طریقے سے ان کا استقبال کیجئے ہمارے بزرگ شاعر محترم زفر گورت پوری سے نبزارش کر رہا ہوں آپ سب ان کا استقبال فرمائے جناب آئیں گے سب لوگ آئیں گے آپ جب سنوئے میں کچھ زیادہ اپنے تمہید کے طور پر نہیں بولوں گا ایک دو جملے چھپڑو یار یہ سنے ازرات میرے بھائیو سنے میری جو جو کبھی پچاس پتپن سال کی شیری مشک ہے اس کا جو مہور ہے وہ انسان کا درد ہے بے شک درد انسان کو مانجتہ ہے اور یہی وہ قیمتی دولت ہے جو ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے پورا سفرہ ارز صفاتی کا نمونہ بنا ہوگا بے شک آپ اس کو ذہن میں رکھ کر میں غزل کے شیر تو بھار میں سنا دوں گا کچھ دو ہے ایک دو تا دو تیس سنا دوں گا سنے دوستہ تاکہ آپ ذرا اس کے ٹرانس میں غزل کے ٹرانس سے باہر نکل سکتے جیر شاہ دیا لکھئے تارے چھو جبنو پکر رچ سپنوں کے کھیل سنے دا تارے چھو جبنو پکر رچ سپنوں کے کھیل رات کی اتنی عمر ہے دیوں میں ہتنا تے بہت اچھا بہت اچھا ہے بھائی بہت تارے چھو جبنو پکر رچ سپنوں کے کھیل رات کی اتنی عمر ہے دیوں میں ہتنا تے اور ایک دوہا سنئے رات ذرا آنڈھی تھمی کیا کیا آیا دھیان رات ذرہ انڈھی تھمی کیا کیا آیا دھیان روہ مل کر دیر تک میں اور ہندوستان بہت اچھا ہے رات ذرہ انڈھی تھمی کیا کیا آیا دھیان روہ مل کر دیر تک میں اور ہندوستان وہ دل جس میں درد ہے اس کی یہ پہچان جلد آئے تو دیپ ہے سنگے تو مبان وہ دل جس میں درد ہے اس کی یہ پہچان جلد آئے تو دیپ ہے سنگے تو مبان ایک دوہار سنیے کہ لاشوں کے عمبار پر سجا ہوا ہے منچ بہت اچھا لاشوں کے عمبار پر سجا ہوا ہے منچ اپر آدھی سب پنچ ہیں ہتیارہ سر پنچ بہت اچھا ہے ہتیارہ سر پنچ اب غتل کے دو تیشیں سنانیات زمین پھر درد کا یہ سائبہ کوئی نہیں دے گا سنیں حضرات غزل زمین پھر درد کا یہ سائبہ کوئی نہیں دے گا اور تجھے ایسا کشادہ آسمان کوئی نہیں دے گا زمین پھر درد کا یہ سائبہ کوئی نہیں دے گا اور تجھے ایسا کشادہ آسمان کوئی نہیں دے گا اور جو پیاسے ہو تو اپنے ساتھ رکھو اپنے بادل بھی کیا اچھا نسل ہے بابا بابا کیا کہنے تو پیاسے ہو تو اپنے ساتھ رکھو اپنے بادل بھی ارے یہ دنیا ہے وراست میں کوئی نہیں دے گا ہماری زندگی بیوہ دلہن بھیگی ہوئی لکڑی ہماری زندگی بیوہ دلہن بھیگی ہوئی لکڑی اور جلیں گے چھپکے چھپکے سب دعا کوئی ہے ہماری زندگی بیوہ دلہن بھیگی ہوئی لکڑی جلیں گے چھپکے چھپکے سب دعا کوئی نہیں دے گا دو چار شرط لیے کہ زمین خیرات مانگنے والے خیرات مانگنے والے دوستو نہیں یہ بری بات ہے ایسا نہ کیجئے گا ایک اچھی غزل یقیناً ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھی غزل ہمارے ذہنوں تک فوراً پہنچ جائے لیکن اچھی غزل اچھی غزل ہے یہ تیہ ہے جناب زفر گورتپوری کی شخصیت عدب کی بہتی محترم اور محتبر شخصیت سے میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم اپنی محبتوں کا عدب نوازی کا ثبوت دیں یہ لکھنو ہے لکھنوی تہذیب ہے لکھنو میں مشارہ ہو رہا ہے اور جناب زفر گورتپوری لکھنو میں اپنے شیر پڑھ دیں میرا قلم میرا قلم میرے جذبات مانگنے والے سنی ایک اچھے میرا قلم میرے جذبات مانگنے والے اور مجھے نہ مانگ میرا ہاتھ مانگنے والے یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے یہ ستھے بھیق میں ساتھ ماننے والے یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے یہ ستھے بھیق میں ساتھ ماننے والے اور دوشے سنگے تو بدن کجلا گیا تو دل کی تاوانی سے نکلوں گا اور میں سورج بن کے ایک دن اتنی پیشانی سے بہت اچھا میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادنی سے نکلوں گا یہی ایک شئے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی زفر مر جاؤں ہوا جس جن پیشانی سے نکلوں گا با 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 با